موسیقی اسلام علیکم ایرون اسے عبداللہ افریدی اس ویڈیو میں ریبیو کروں گا سیگا 223 بورک لانگ بیرل اور شورٹ بیرل دونوں رائیفل سکیم یہ بلکل جینور ایمپورٹڈ رائیفل ہے اور کافی گرینٹیٹ اسالٹ رائیفل ہے اور کافی مشہور بھی ہے پاکستان میں خاص طور پر تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا اور خاص طور پر اس کی پرائیس ٹیک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آج کل آپ کو ہماری کبھی سے کس پرائیس ٹیک میں مل سکتی ہے تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بلکی آکن کو بھی دبائیں تاکہ اینے والے ہمارے جتنی بھی فائرام سے ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اس کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں شکریہ سٹارٹ کرتے ہیں سیگا 234 یہ آپ کو اس طرح کی کارڈ بورڈ کی باکس میں مل جاتی ہے اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہاں پہ میڈن رشیب ہے اس مارش لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو اس باکس پر رشن لینگوج میں ایک ٹیکر مل جائے گا یہاں پہ اس کے ساتھ یہ کچھ کلیننگ بوٹل ہے کیکہ آپ اس کو برسکتے ہیں یہ کلیننگ روڈز ہیں اور یہ اس کے ساتھ جو ایک میکزین آتا ہے ترٹی رونڈ والا لونگ کے ساتھ ترٹی رونڈ والا میکزین آتا ہے اور چھوٹے کے ساتھ جو ہے یہ چھوٹا جو رائیفل ہے 233 اس کے ساتھ آپ کو دس رونڈ والا میکزین مل جاتا ہے دونوں کے ساتھ بلکل کمپلیٹ سامان آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ایک کمپلیٹ بوکلٹ ہے یہ ساری ڈیٹیل اس میں مینشن ہے رشن لینگویج میں ہے اور ساری رشن لینگویج میں ہی ہے رائیفل کو میں نکال دیتا ہوں یہ دوسری کہ ہم انباکسنگ کر لیتے ہیں پیکنگ دونوں کے ساتھ بلکل سیم ہی ہے یہ چھوٹے والے کے ساتھ آپ کو دس رونڈ والا ایک میکزین مل جاتا ہے اور بڑے والے کے ساتھ آپ کو تیس والا کا تیس والا میکزین مل جاتا ہے شاپر سے میں اس کو نکال دیتا ہوں تاکہ صحیح ڈیٹیل سے میں اس کی ریویو کر سکیں یہ بلکل فرس ٹائم آپ لوگوں کے لیے میں کول رہا ہوں یہ اس طرح کی شاپر سے میں آجاتی ہے اب آتے ہیں ریفلز کی طرف تو سب سے پہلے یہ موڈل جو ہے یہ لانگ بیرل میں ہے اور یہ موڈل جو ہے یہ شارٹ بیرل میں ہے باقی دونوں ریفلز کی جو میکینیزم ہے جو ڈیزین ہے جو لک ہے اور آورال جو کلیبر ہے وہ بلکل exactly same to same ہے دونوں ٹسو ڈیٹیلی بور کلیبر کی ہے اس میں کچھ بھی چینجز نہیں ہے توڑا سا ڈیمنشن فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اوارال جو لک ہے وہ کافی اور سٹینڈنگ لک ہے decent لک دیتا ہے بلک کلر کی جو ریفلز ہیں اور پرسنلی ام اپسیس ویڈ بلیک کلرز تو مجھے جو بلیک کلرز کی رائفلز ہیں اور خاص طور پر جو کلاشن کوف کی میکنیزم میں ہو تو کافی اچھی لگتی ہے تو یہ کافی خوبصورت لک دیتا ہے اور کافی ہلکا ویڈ بھی ہے آپ آسانی سے اس کو اپنی کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے یہ شارٹ بیرل میں ہے اور وہ لانگ بیرل میں ہے یہاں پہ آپ کو اس میں اٹومیٹک آپشن نہیں ملتا تو آسانی سے آپ اس کو اپنی کیری کر سکتے ہیں سیف ایکشن اور سیم اٹومیٹک آپشن آپ کو یہ مل جاتا ہے اب یہ سیف ایکشن میں ہے اور اس کی جو بٹ ٹاک ہے وہ تب تک فولڈ ہوتی ہے جب یہ سیف ایکشن میں ہو جب یہ اس کاندیشن میں ہو اس کی بٹ ہے وہ بھی لک نہیں ہوتی اب یہ لک نہیں ہوتی جب یہ سیف ایکشن میں ہوگا تب اس کی بٹ جو ہے وہ لک ہوگی چی!", کافی چوٹا لگتا ہے آپ آسانی سے اس کو کری کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو دوبارہ ریٹریٹ کر سکتے ہیں پلاسٹک بٹ ہے اس میں سٹیل بٹس بھی مل جاتی ہیں لیکن آج سے جتنی بھی آئی ہے وہ پلاسٹک بٹس میں ہی آپ کو ملتی ہے یہ بھی پلاسٹک میں ہے ہارڈ پولیمر میں ہے یہ بھی ہارڈ پولیمر میں ہے ہارڈ پلاسٹک میں ہے فرنٹ جو گیس ٹوب کے اوپر جو لگا ہوا ہے یہ بھی پلاسٹک کے باڈی سے بنا ہوا ہے مٹریل دونوں رائفلز کا کافی بہترین ہے اور یہاں پہ آپ کو اسے سی زریل بھی مل جاتی ہے یہ کافی ایک اچھی بات ہے نیشے بھی آپ کو اسے سی زریل مل جاتا ہے تو اگر آپ لیزر یا سکوپ سکوپ کیلئے تو خیلی یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے اور لیزر یا لائٹ لگانا چاہتے ہیں ہنگ رپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سیگا ایم 3 کلاشنگ کوف کا لوگو مل جائے گا میڈن رشیا ٹھیک ہے تو ڈیزائن کافی خوبصورت ہے کافی اوٹسٹینڈنگ لکڈ ہے تو اگر آپ نے اپنے سیل دیفنس کے لیے میں پرسنلی جو ہے ایک اے رائفلز کو پریفر کرتا ہوں وہ ایم 4 اور اس کو زیادہ تر پریفر نہیں کرتا کیونکہ اب بندے کے اپنی چوائسز ہوتی ہے لیکن پرسنلی جو ہے مجھے ایک اے ایک اے رائفل جو ہے وہ اچھی لگتی ہے ڈیمیشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو یہ چوٹا موڈل جو ہے اس کی کمپریٹ جو لیندھ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ کو مل جاتی ہے 32 انچ کی ٹھیک ہے 825 گرام 825 میلی میٹر بنتی ہے اوارال لیندھ اور اس کی جو اوارال لیندھ ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے 35 انچ اس کی 32 انچ اور اس کی 35 انچ اس کی کمپریٹ لیندھ جو ہے 35 انچ ہے اور اس کی 32 انچ ہے ویٹ جو ہے اس کنڈیشن میں ٹھیک ہے یہ چوٹے والے رائفل کا وہ آپ کو 3.2 کیجی تک مل جاتی ہے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ آپ کو 3.6 کیجی ملتی ہے بیرل اس میں جو ہے آپ کو 13.4 انچ کی ملتی ہے اور اس میں آپ کو 16.3 انچ کی بیرل لیندھ مل جاتی ہے اس میں جو ہے دونوں کی میکزین میکزین دونوں میں لگ سکتی ہے 13 رون والے میکزین اس میں بھی لگتا ہے اور اس میں بھی لگتا ہے 10 رون والے میکزین اس میں بھی لگتا ہے تو وہ انٹرچینجیبل بٹن ہے ایک اے 47 کی طرح بیلکل ساری کی ساری جو میکنازم ہے وہ ایک اے 47 کی طرح ہی اس میں ہے ٹھیک ہے بیرل جو ہے وہ دونوں رائیفلز کی سیگا سے کلاشن کوف سے خاص طور پر جتنی بھی رائیفلز آتی ہے وہ کروم لائنڈ میں ہوتی ہے اس کی جو بیرل ہے وہ کروم ہوتی ہے ہارڈ کروم ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈسٹ آسانی سے نہیں لگتا اور ایفیکٹیو رینج جو ہے وہ آپ کو دونوں رائیفلز کی 300 میٹر سے لے کر 500 میٹر تک آپ کو یہ ایفیکٹیو رینج دیتا ہے ٹریڈیشنل سائیڈ ہے آپ اس کو اپنی سائیڈ نشانے کے مطابق اپنی سائیڈ کے مطابق اس کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں دونوں کی جو سسٹم ہے وہ بالکل ایکزیکلی سیم ہے اس میں کچھ بھی چینجز نہیں ہے تو سیگا 223 بور شورٹ اور لونگ بیرل کی دونوں کی ڈیٹیلز آپ نے دیکھ لیا ہے اب دونوں کی پرائیس ٹیک پر بات کر لیتے ہیں تو یہ جو شورٹ بیرل ہے اس کے ساتھ تو ایک آپ کو دس رون والا میکزینی مل جاتا ہے اور یہ آپ کو ہماری کپنی سے ملے گا دو لاکھ نبی آزار میں ٹھیک ہے یہ شورٹ بیرل جو ہے لونگ بیرل سے توڑی سی سسٹی ہے اس کی پرائیسز جو ہے وہ اپ اینڈ آن ہوتی رہتی ہے یہ جب امپورٹ بنتا تو اس ٹائم اس کی پرائیسز جو ہے وہ چار لاکھ پچاس ہزار سے لے کر پانچ لاکھ کی بیچ میں تھی دیکھیں ابھی یہ کافی ریزنیبل پرائیس پہ آگئی ہے اور یہ جو پڑا موڈل ہے یہ آپ کو ہماری کپنی سے ملے گا تین لاکھ دس ہزار روپے میں پرائیسز جو ہے میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں یہ ریکارڈگ ہم سم ٹائمز جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں پھر ہمارے کسٹمز بتاتے پیسز تو کم ہو گئی ہے تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے مارکٹ میں پرائیسز جو ہے تو جو بھی پرائیسز کا مارکٹ میں چل رہا ہوگا اس کی حساب سے ہی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اگر آپ نے سیگا 223 بور یا سیگا 222 بور کے بارے میں ہم سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے تو ہماری انسٹاگرام فیس بک پیج اور وٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ گیون ہے آپ لوگ ہمیں کنٹیک در سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جل سے جل آپ کو ریسپونس کریں تو دیٹس ایٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سیگا 223 بور کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگری ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ